بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہتان نہایت رحمتالہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم معاشقان فعضہ غریب نماز آپ شب کو حضور غریب نماز کے حاضری بہت بہت مبارک ہو تو آئیے آج پہلے درگر شریف زیارت کیجئے یہ دیکھئے شہازانی مرجید کے اندر سے میں آپ کو بابا کے گمبہ دکھا رہا ہوں دیکھئے زیارت کیجئے دعا مانگ لیجئے ماشاء اللہ اور آج ٹو اجڈے ہے بار ہے منگل بار یعنی ٹو اجڈے ٹو اجڈے کے دن پہلے درگر شریف زیارت کیجئے آئیے اور یہ دیکھئے شہازانی مرجید کے اندر کی منجر دیکھ لیجئے آج ٹو اجڈے ہے یعنی چاند کی آج آنٹ تاریخ ہے اور دو دن بعد بقرائید ہوگا انشاءاللہ دیکھئے آج شہازانی مرجید کے اندر کتنا زیارن ہے یہ دیکھ لیجئے اور یہ دیکھئے بہار سے آنے جانے کا دش نمبر گیٹ دش نمبر گیٹ کا منجر دیکھ لیجئے چلیں آئیے سے سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں آم ماجن کے دربا شریف پہ شامنے آم ماجن کے دربا شریف پہ زیارت کیجئے اور کیسے منجر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے آم ماجن کے دربا شریف زیارت کیجئے میں آپ کو ج gef کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے آپ ماجن کے دربا شریف زیارت کیجئے دعا مجھ لیجئے اور dost اس نے شریف محرام کو چار تاریخ کا دن کھولتا ہے اور نیچے جا کے زیارت ہوتا ہے انشاءاللہ دیکھئے اب ہی زیارت کیجئے اور محرام کو دن جب کھلیں گے تو بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ چلیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے شاہہ جانی مجید کی اندر کی منجر ایک بار اور دیکھ لیجئے ابھی آپ کو آئی چاہتے لے چلتے ہیں آستر صرف کے چاندنا مرگٹ کی شمنے جیس گیڑ سے آپ آستر صرف زیارت کر کے باہر آتے ہیں سبحان اللہ تو یہ دیکھئے آستر صرف کے چاندنا مرگٹ اس گیڑ سے آپ زیارت کر کے باہر آتے ہیں تو زیارت کیجئے اور دیکھئے آج جارین ہاں پر کتنے کیسے منجر ہے کام ہے جائرین یہ دیکھئے آس پاس کی منجر چلے جنتی دروازہ زیارت کیجئے ماشاء اللہ یہ دیکھئے جنتی دروازہ زیارت کیجئے اور اب باکرہیت کا دین یہ جنتی دروازہ کھلیں گے نشاء اللہ تو بھی آپ کو زیارت کروائیں گے چلے آگے لے چلتے ہیں تو آج جارین کام ہے بھیڑ کام ہے درگا شریف کے اندر دیکھ سکتے ہو سبحان اللہ یہ دیکھئے آستر شریف کے تین نمبر گیٹ زیارت کیجئے آج بار ہے منگا لینے ٹویج دے اس گیٹ سے بھی آپ اندر جا سکتے ہیں زیارت کیلئے دیکھئے آج کے منجر کیسا ہے چلے آپ کو آگے لے چلتے ہیں آگے کا بھی منجر آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھئے تین نمبر گیٹ کے اندر سے جا رہا ہے اور یہ خدہ میں حضرت کے شادی جا سکتے ہیں یہ بھی آئی پی گیٹ ہے چلے اب یہ پائی تیسہ آستر شریف زیارت کیجئے جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے آستر شریف جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے زیارت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو چلے آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے پائی تیسہ آستر شریف زیارت کیجئے لیکن یہاں پر زیارت کیجئے زیارت کیجئے نہیں ہے دیکھ سکتے ہو بھی بھر بھر نہیں ہے یہ دیکھئے کبالی گا رہے ہیں یہ دیکھئے پورا پائی تیسہ آستر شریف زیارت کیجئے دعا مانگ لیزے آپ کو چلے آگے چلتے ہیں آتائی نور میں یعنی آر دو دن بعد بکرید ہے بکرید کے وجہ سے پبلک کام ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اتنا پبلک کام ہوتا نہیں ہے لیکن اتنا کام ہونے کا وجہ یہ ہے جو دو چاہ دن پہلے بارش ہوئی تھی یہاں پر اور بارش کے پانی سے نالی بہا گیا تھا کچھ میڈیا والا نے اکباؤ پھیلائے تھا جب بار آ گیا لوگوں کو گھر میں گھوچ گیا تیز بجائے سے جو جائرین ہیں ان کے اندر گھولات سے ہو گیا مطلعہ ابھی تھوڑا اس لیے جائرین کم آیا ہے کیونکہ جو نیوز میں دیکھا ہے اسے بجائے سے جائرین ابھی تھوڑا کم آیا ہے اور خاص کر کے بکرید بھی ہے لیکن بکرید میں اتنا جائرین کم ہوتا نہیں ہے کم کے بجائے میں آپ کو بتایا ہوں بارش ہونے کا بجائے تھا لیکن ایک بات یہ ہے جب تک بارش ہوتا ہے تب تک نالی بہتا ہے بارش ختم تو نالی بھی ختم ہو جاتا ہے اب مت شمجھے گا جہاں پر بار ہو جاتا ہے پانی روک کے رہتا ہے پانی رکھا ہوا رہتا ہے گم نے پھیننے نہیں ہوتا مشکل ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی آئی آئی آبھی آتا ہے نور سے آستہ شرف زیارت کیجے جہاں پر پھول چدر پیش ہوتا ہے اور آج یہاں کا منظر بھی دیکھ لیجئے سبحان اللہ دیکھیں آتا ہے نور میں کوئی قطر نہیں ہے آج حرام سے زیارت کیجئے چلے آگے چلتے ہیں آپ کو لیکن یہ دیکھیں پوری آتائی نور کا منجر آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ یہ دیکھیں گمبا چھلی آتائی نور سے زیارت کیجئے چلے آگے چلتے ہیں باہر کی طرف سل رہا ہوں دیکھئے کہاں پر کتنا زائرین ہے یہ دیکھئے آمجان کے دروہ شریف جے رکھتے ہیں اور یہ ہے سندلی مجد کے اندر کی منجر دیکھ لیجئے چلے باہر کی طرف چلتا ہو اوزو خانہ کی شب میں یہ دیکھئے اوزو خانہ کی شب میں لیکے آیا ہوں یہ اوزو خانہ ہے یہ دیکھئے اوزو خانہ ہے دیکھ لیجئے آج منجر کیسا ہے تو بکرائید میں بھی اچھا خش ہے بھیڑیاں پر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ حج جیسے منانے آتے ہیں جن کا حج جانے کا حیثیت نہیں ہے تو گریب ناچ کے دروہ شریف میں آکا حج مناتے ہیں لیکن اس بار بارش کے وجہ سے تھوڑا جائنے کام ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہو آپ ادھر لے دیکھئے باہر سے آنے جانے کا تین نمبر گٹ لنگر خانہ گیٹ کا مانجہ دیکھ لیجئے چلیے آگے چلتے ہیں اتنا سننٹا نہیں رہتا ہے بکرائید میں سننٹا رہنے کا بجائے میں آپ کو بتایا ہوں بارش کا پانی جو ہوا تھا نا اس بجائے سے تھوڑی سے تیز بارش ہو گیا تھا یہ دیکھئے بڑی دیکھ دیکھئے کتنا جائن اوپر ہے اور ادھر یہ دیکھئے چھوٹی دیکھ یہ بولن دربا جاگے نیچے کا چال پر دیکھنا یہاں پر یہ تاجیہ شریف ہے یہاں پر تاجیہ شریف پیار کی جاتا ہے ہر سال کے طرح اور یہ دیکھئے آگباری مرجید اور یہاں دیکھئے باہر سے آنے جانے کا دو نمبر گٹ سلیہ پر باہر چلتا ہو دیکھئے باہر سے بھی جارین آنا بہت کام ہے کم دخیل ہو رہا دیکھ سکتا ہے یعنی جارین بہت ہی کام ہے ابھی درگاہ میں اور بغریت کا دن بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کتنا جارین آئیں گے اور جانتی دروازہ لوگ کیسے زیارت کریں گے اس طرح تواب کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ جانتی دروازہ بھی آپ کو زیارت کرویں گے یہ دیکھے مین گیڑ سے درگاہ وزار درگاہ وزار میں بھی زیادہ زیارین نہیں ہے یہ دیکھیں گے نالا وزار کی منجر جو ریلوے ٹیشن سے آتے ہیں آپ اسی راستہ سے آتے ہیں اس راستہ کے اس وزار کی منجر دیکھ لیجئے اور آپ ادھر دیکھئے دھائی دن کو شپڑا ترہ گار جانے والا راستہ ہے یہ دیکھئے اور یہ پوری درگاہ وزار کا منجر دیکھ لیجئے درگاہ وزار میں بھی آج کوئی خاص زیارین نہیں ہے بھیل بھائن نہیں ہے دیکھ سکتے ہو ایسے لگ رہا جیسے کہ رومجان شریف چل رہا رومجان میں بھی اتنے جارین رہتا ہے کم جارین رہتا ہے آئیے آپ یہاں پہ دیکھیں مین گیڑ سبحان اللہ اسی گیڑ سے آپ کو باہر لیکھے آیا ہوں درگاہ شریف زیارت کروات ہوئے منجر دیکھات ہوگی تو آج کے ویڈیو میں آپ یہاں تک پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کا شت تب تک دے دیجئے ہمیں ازازت آپ اپنا دھیان رکھئے شوست رئی شطر کرئیے جائے ہین جائے بھارت السلام علیکم آپ شب کو حضور گریب نماز کے حاضری بہت بہت ممارک ہو تو اسی ویڈیو میں ہم میعین کرتا ہوں اللہ حافظ